اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشک وعلا اربع شعبن الالتماری والحول والتردد والاسلام صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل جی نیجل بلاغا کی حکمت نمبر 27 جاری تھی کہ ایمان کے ارکان بھی ہم نے پڑھے کفر کے ارکان بھی ہم نے پڑھے اب شک شک کے ارکان ہے تیسرا شک ہے کہ شک کے ارکان کیا ہیں امام فرما رہے ہیں وشکو الاربع شعبن شک چار چیزوں سے بنتا ہے الالتماری جدالے گہرے حسن کرنے سے والحولے اور ڈرنے سے والترددے اور متردد ہونے سے کہ فیصلہ نہ کر پانا فیصلہ نہ کر پائے انسان کسی معاملے میں والاستسلام میں اور ڈر سے ڈر سے کہ حوادث دنیا کے سامنے انسان تسلیم ہو جائے ڈر کی وجہ سے پھر انسان حوادث دنیا کے سامنے تسلیم ہو جائے اور کوئی کام نہ کر پائے پہلا جملہ پس جس نے جدالے گہرے حسن کیا اپنی عادت قرار دی جدالے گہرے حسن کو وہ شبہات کی تاریخی سے نہیں نکل پائے گا جدالے گہرے حسن یہ ہے کہ انسان حق کو باطل کا لباس پہنا ہے اور باطل کو حق کا لباس پہنا ہے حق کو باطل کا لباس پہنا ہے اور باطل کو حق کا لباس پہنا ہے یعنی کیا ولایت کا نعرہ لگا کے ولی خدا کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کو نائب امام زمانہ کہہ دیں نعرہ اس نے حق لگایا لیکن مراد کیا تھی کہ میں نائب امام زمانہ ہوں نائب خاص ہوں میں ہمیں زمانہ کا آج کل کے دور میں نائب خاص کہہ دیں نائب عام تو مجتحدین موجود ہیں یعنی اپنے آپ کو نائب خاص کہہ دیں یہاں علیہ السلام کی ولایت کا نعرہ لگا کے نماز کے تشہد میں شہادت کو لے آئے ٹھیک بس انسان حق کو باطل کا لباس بینے آئے یا باطل کو حق کا لباس بینے آئے تاکہ لوگ باطل کے قریب ہو جائیں اور حق سے دور ہو جائیں جدال احسن یہ ہے کہ انسان حق مقدمات سے مطلب حق ثابت کرے مقدمات حق ہوں مقدمات حق ہوں اور اس سے حق ثابت کرے مثال کے طور پہ قرآن کریم نے کہا کہ بھئی جس پر آپ کو عقیدہ ہے کہ تورید خدا کی کتاب ہے اور ہم ایمال لاتے ہیں اس پہ تو اس پہ عمل کیا ہے لازمی جس چیز پہ تم ایمال لانے کا دعویٰ کرتے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے یہ مقدمہ حق ہے کہ عقیدے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے عمل ہونا چاہیے عقیدے کے بغیر عمل قبول عقیدہ ہو عمل نہ ہو تو عقیدہ قابل قبول نہیں پس یہ جدالِ احسن ہے مقدماتِ حق سے انسان مطلبِ حق ثابت کرے مقدماتِ حق سے مراد کیا ہے سامنے والا بھی اسے قبول کرتا ہو سامنے والا بھی اسے قبول کرتا ہو کہ نہیں ایمان کے ساتھ عملِ صالح کا ہونا ضروری یہ جدالِ احسن ہے جدالِ گہرِ احسن کیا ہے مقدمات اس کے کیا ہوں مقدمات اس کے سامنے والے کے ہاں قبول نہ ہو جدالِ گہرِ احسن میں بیجا سوال کیے جاتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے متعلق سوالات کی بس بیجا سوالات کیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کو گرفتار کیا جائے سامنے والے کی گلتی دونڈی جائے سامنے والے کو تھکایا جائے یہ جدالِ گہرِ احسن جدالِ گہرِ احسن ہے پس پہلی چیز جو شک کرنے والا انسان ہے وہ جدالے گیرے آسن کرے گا جدالے گیرے آسن کرے گا اور دوسرا ومن حالہو ڈرے گا ومن حالہو ما بین یدائیہ نکسالاک بھئی جو ہر چیز سے ڈرے گا وہ کبھی بھی کام نہیں کر پائے گا ہر کام سے پیشے ہٹ جائے گا جو ایک شخص ہر چیز سے ڈرے گا ہر کام میں پیشے ہٹ جائے گا فیصلہ نہیں کر پانا بس شک تب ہی ہوتا ہے انسان کو جب انسان کے پاس علم نہ ہو علم نہ ہو کہ کس چیز میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان ہے کس چیز میں نقصان ہے پھر انسان ہر کام میں خوف کھائے گا ہر کام میں خوف کھائے گا بس دوسرا پہلا ہے جدالے گیرے آسن کرنا دوسرا ہے ہر چیز سے ڈرنا ہر کام میں پیشے ہٹنا فیصلہ نہ کر پانا اور تیسرا ہے وَمَنْ تَرَدَّدَ فِرْرَيْبْ وَتْعَتُهُ سَنَابِكَ الشَّيْطَانَ شیعاتین جو متردد ہو کام کو انجام دوں یا نہ دوں دو کاموں میں اسے فیصلہ نہ کر پائے جو متردد ہو کام کو انجام دوں یا نہ دوں اس کو شیعاتین اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں شیعاتین اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں تردد ایک حالت سے دوسری حالت منتقل ہونا کسی چیز پر یقین نہ آنا کسی چیز پر یقین نہ آنا اس کے دل میں وهم و خیال کی سلطنت ہو بس اکل معذول ہو جاتی ہے جب وهم و خیال انسان کے سلطنت سلطان ہو تو وهم و خیال ایکٹیو ہو جائیں گے اور اکل معذول ہو جائے گی اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو متردد ہے فیصلہ نہیں کر پائے گا شیطان اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دے گا جو حوادث دنیا کے سامنے تسلیم ہو جائے وہ دنیا میں بھی ہلاک ہے آخرت میں بھی ہلاک ہے دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی بس دنیاوی اور اخراوی امور میں شک کرنے والا کوئی عمل نہیں کرتا نہ ہی وہ عمل سالے کے اسباب مہیا کر سکتا ہے نہ عمل سالے کے اسباب مہیا کرے گا جیسے بنی اسرائیل گائے کو زبا کرنے کا عمل نہیں کر رہے تھے کبھی پوچھ رہے ہیں ماں ہی ہے اس کی عمر کیا ہے کبھی پوچھ رہے ہیں ماں لو نوہا اس کا رنگ کیا ہے کبھی پوچھ رہے ہیں ماں ہی ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں کوئی فعل انجام نہیں دے پا رہے تھے عمل نہیں کر پا رہے تھے حالانکہ یہ چیزیں انہیں معلوم تھیں کہ بہترین گائے کونسی ہیں انہیں معلوم تھیں پس شک کرنے والا انسان صرف اپنی بات کرتا ہے دوسرے کی بات نہیں سنتا دوسرے کی بات سے خوف کھاتا ہے دوسرے کی بات سے خوف کھاتا ہے شک کرنے والا تاریخ فضا میں زندگی گزارتا ہے پس جو شخص تاریخی میں زندگی گزارے ہمیشہ ڈڑتا ہے علمی لحاظ سے بھی متردد ہوگا پڑھوں یا نہ پڑھوں علم حاصل کروں یا نہ کروں اس میں بھی متردد عملی لحاظ سے بھی متردد کروں یا نہ کروں دونوں لحاظ علمی لحاظ سے بھی متردد عملی لحاظ سے بھی متردد بس نابینہ انسان کسی جگہ نہیں جا سکتا شاکی انسان نابینہ ہے نابینہ انسان کہیں نہیں جا سکتا کبھی مشرق کی دیوار کی جانب جائے گا کبھی مغرب کی دیوار کی جنب جانب جائے گا ایک جگہ نہیں ہوگی اس دیکھتے ہیں بہت سارے معاشرے میں لوگ جن کی ایک جگہ نہیں ہوتے کبھی کہیں کبھی کہیں بس ان کا عقیدہ کبھی بن نہیں پاتا بس ایسے لوگ یا تو شیطان کے گھوڑے بن جاتے ہیں شیطان ان کو کنٹرول کرتا ہے لگام کس کے ہاتھ میں ہے ان کی شیطان کے ہاتھ میں یا وہ شیطان کے سم ہو جاتے ہیں یا وہ شیطان کے سم ہو جاتے ہیں پس جس کے پاس راہ فرار نہیں ہے راہ مبارزہ نہیں ہے راہ جہاد نہیں ہے کوئی راہ نہیں فرار کی بھی راہ نہیں ہے مقابلہ کرنے کی بھی راہ راہ نہیں ہے جہاد کرنے کی بھی راہ نہیں ہے اس کے لئے دنیا اور آخرت میں نجات نہیں ہے آئیم علیہ السلام نے فرمایا ایسی دینی زندگی گزارو کہ شیطان دشمن تم سے ڈرے شیطان تم سے خوف کھائے تم پر حملہ نہ کرے بیگانوں سے بچ کر محفوظ زندگی گزاریں صحیح رفیق چنیں جو تمہیں طاقت فرام کریں کہ شیطان سے لڑنا کیسے بس یہ چار مقدمات شک کے چار مقدمات یا چار چیزوں سے شک بنتا ہے اول گیر جدال احسن کرنا گیر جدال احسن بے فائدہ گفتگو کرنا بے فائدہ بحث کرنا ڈرنا کسی بھی کام کو انجام دینے اور اس کے بعد متردد ہو جانا کروں یا نہ کروں علمی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی والاستسلام اور حوادث دنیا کے سامنے تسلیم ہو جانا کوئی کام نہ کرنا حوادث دنیا کے سامنے تسلیم ہو جانا انسان کوئی کام نہیں کر پائے گا تو حوادث دنیا کے سامنے تسلیم ہو جائے گا دنیا میں بھی حلاق آخرت میں بھی نجات کوئی نہیں اس کے لئے راہ فرار کیوں نہیں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا راہ فرار کر ہی نہیں سکتا دشمن سے فرار نہیں اکتہار کر سکتا دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا دشمن سے جہار نہیں کر سکتا وہ ہر چیز کے سامنے سر تسلیم ایک ہم ہوتا ہے بس یہ شک کے چار ارکان ہیں ان سے بچنا لازمی ہے کفر کے ارکان ہم نے بتایا تھے کفر کے ارکان سے بھی بچنا لازمی ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان کے ارکان آئے صبر آئے یقین آئے عدل آئے جہاد آئے وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِهُ اَحْلِ بَيْتِ حِتَّيِّ بِيْنَتَّ سَلَّ اللَّهُ مُحَمَّدِ